دیکھو اگر یہ مشین ہمارے بھارت میں آ جائے تو ہمارے بھارت میں مزدوروں کی سمسیہ بلکل ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ مشین گھر کو اپنے آپ ہی بناتی ہے دراصل اس میں آپ کو گھر کا نقشہ بنا کر ڈالنا ہوتا اور اس مشین میں آپ کو مسالہ ڈالنا ہوتا جس سے یہ لیئر بائی لیئر دیواریں بناتی رہتی ہے اور یہ کام بھی کافی فاسٹ کرتی ہے اس لیے اس مشین کا اپیوک کرنے سے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اس بندے نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر آپ کے پاس ٹائلنٹ ہے تو آپ کچرے کو بھی قیمتی سامان بنا سکتے ہو دراصل یہ بندہ لکڑی اور خالی شراب کی بوتلوں کو ایک ٹیبل میں رکھ کر اس کے اوپر لکوڈ ڈال دیتا ہے اور جب یہ لکوڈ سوک جاتا ہے تب یہ اس کی مشین کے دوارہ صفائی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کمال کی ٹیبل بنا کر تیار کر دیتا ہے اگر آپ کو کہیں بھی اس طرح کا کریچر دکھائی دے تو اسے جلدی سے آگ جلا کر بھسم کر دینا کیونکہ یہ ہے پائن پروسیشنری کیٹرپلر جو پیڑ پر رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک لائن میں ہی چلتے ہیں اگر آپ نے انہیں گلتی سے بھی ٹچ کر دیا تو یہ آپ کی توجہ میں اپنے بال گھوسا دیں گے جن میں بہت ہی خطرناک زہر ہوتا ہے اور یہ بال کافی زیادہ مہین ہوتے ہیں جس سے آپ انہیں نکل بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کا زہر لگ بھگ پچاس سال تک ایکٹیو رہتا ہے اسی لیے اگر آپ کو اس طرح کا کریچر دکھے تو اسے ترنت جلا کر بھسم کر دینا دیکھو یہ ہے چین کا گلاس بریج جس پر چلنے سے اچھے اچھو کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ اس پر چلیں گے تب یہ گلاس بریج کریک ہونے لگے گا جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گلاس بریج اب ٹوٹنے والا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس بریج میں ایک میکنزم لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان جب اس پر چلتا ہے تب یہ اس طریقے سے کریک ہونے لگتا ہے جس پر چلنے سے لوگ ڈرتے ہیں یہ ہے دنیا کا سب سے مہنگا لال پتھر یہ پتھر بہت ہی کم پایا جاتا ہے اور اس پتھر سے کئی طرح کے قیمتی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے اور اسی لیے اس پتھر کو کافی زیادہ قیمتی پاتھر مانا جاتا ہے یہ کافی زیادہ مشکل کام ہے اس کام میں آپ کو کمل کی ککڑی کو نکالنا ہوتا ہے جو کی پانی کی گہرائی میں ہوتی ہے اور کمل ککڑی کو ڈبکی مار کر نکالا جاتا ہے اور ان کمل ککڑی کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کمل ککڑی سے سبزی بنائی جاتی ہے اور جب کمل کا پھول نکل آتا ہے تب اسے بھی اس طرح سے کچڑ میں گھس کر توڑا جاتا ہے اسی لیے کمل کی کھیتی کرنا کافی مشکل کام ہے چین کے ریسٹورنٹ میں جب بھی کسی سبزی میں زیادہ آئل ہو جاتا ہے تب اسے نکالنے کے لیے برف کے بڑے سے ٹکڑے کا استعمال کیا جاتا ہے دراصل اس برف کو اس سبزی میں ڈالا جاتا ہے اور اس سبزی کا سارا آئل اس برف پر جم جاتا ہے جسے بعد میں نکال لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے سبزی میں تیل بلکل کم ہو جاتا ہے جب بھی کسی پانی کی ٹنکی وغیرہ میں لنکیج ہو جاتا ہے تب اسے بند کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے چین والوں نے ایک ایسے ٹیپ کا آوشکار کیا ہے جو کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اسے لگانے سے لیکیج بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو کہیں بھی اس طرح کی چیز دکھے تو چھوڑنے کی غلطی بلکل بھی مت کیجئے گا کیونکہ اسے بیچ کر آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں دراصل یہ ہے برین کورل جس کا استعمال سائنٹسٹ لوگ نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کرنے کے لیے کرتے ہیں دیکھو جاپان کے لوگ نارمل کتے سے زیادہ اس روبوٹک کتے کو پالنا پسند کرتے ہیں اسی لیے آپ کو یہ جاپان کے ہر ایک انسان کے پاس دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ حرکتیں بلکل نارمل کتے والی ہی کرتا ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا